ساؤنڈ کسی بھی مووی کا سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہیں کوئی مووی چاہے کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو اور اس پر کتنا بھی پیسہ کیوں نہ خرچ کیا گیا ہو بغیر ساؤنڈ ایفیکٹس کے وہ ایک ناکارہ فلم ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھی فلم کے لیے ایک ڈائر ایکٹر، کیمرہ مین، رائٹر اور چند اچھے ایکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن لوگ ساؤنڈ ایفیکٹس کو بھول جاتے ہیں چلیے آج کیسے ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ یہی ساؤنڈز آخر کیسے بنائے جاتے ہیں جیسے کہ آگ کا ساؤنڈ، بارش کا ساؤنڈ، ہڈیوں کے ٹوٹنے کا ساؤنڈ، روبورٹس اور دوسرے اوبجیکٹس کی آوازیں آخر کیسے پیدا کی جاتی ہیں آئیے جانتے ہیں سٹار وار کے اس چھوٹے کیوٹ سے بی بی ایٹ کی ریت میں رینگنے کی آواز پیدا کرنے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے سوچا ہوا کہ شاید اسے ہی ریت میں سلائیڈ کر کے آواز ریکارڈ کی گئی ہوگی پر ایسا نہیں ہے اس کے لیے ریت پر ڈسکو بال کو یوز کیا گیا ہے بی بی ایٹ کی موومنٹ اور سپیڈ کو دیکھ کر بال کو ویسے ہی ریت پر چلائے جاتا ہے اور جو آواز پیدا ہو اسے مووی میں یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس مووی میں سپیس شپس میں جب لوگ موو کرتے ہیں تو ان کے قدموں کی ایک خاص آواز پیدا ہوتی ہے ویل یہ آواز قدموں سے ریکارڈ نہیں کی گئی تھی بلکہ اس ساؤنڈ کو اس لڑکی نے موٹر سائیکل کی ہیلمٹ رولر سکیٹس اور لیدر جیکٹ کو آپس میں ٹکرا کر پیدا کی تھی نمبر ٹو رین کبھی کبھار آپ کو سین کو ایک ایکسرا چیز دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسے میں بیک گراؤنڈ میں بارش میجک کا کام کرتی ہے مووی دیکھنے والے زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بارش کی آواز بارش میں مائک رکھ کر ہی ریکارڈ کیا جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ رین تو مائک کو خراب کر دے گی اس کے لیے سور کے گوشت کو تلکہ لگایا جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد اس میں جو آواز نکلتی ہے اسے بارش کی آواز کے طور پر یوز کیا جاتا ہے نمبر تھری مارکو کوسٹینزو مارکو ایک ساؤنڈ ایفیکٹ آرٹسٹ ہے مارکو نے کئی مشہور فلموں ڈراموں اور کارٹونز کے لیے ساؤنڈ ایفیکٹس بنائے ہیں مارکو نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے جس میں اس نے ان تمام ساؤنڈ ایفیکٹس کو بنانے کی ریکارڈنگ کی ہے کسی ڈائن کے ویچ کرافٹ کرنے کی آواز کے لیے مارکو سوکھے پتوں کو استعمال کرتا ہے اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز پیدا کرنے کے لیے وہ دو ناریل ہاتھ میں پکڑ کر زمین پر مارتا ہے جس سے ایسے آواز پیدا ہوتی ہے جیسے گھوڑا دوڑ رہا ہے بہت ساری فلموں میں لڑائی والے سینز میں کبھی کبھی ایک کیریکٹر دوسرے کو پکڑ کر میٹل کے کسی چیز میں دے مارتا ہے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے کیا اس سے ریکارڈ کرنے کے لیے کسی بندے کا سر پکڑ کر ڈرام میں مارا جاتا ہوگا بلکل نہیں اس کے لیے مارکو لوہے کا ایک باکس اور ایک ٹیپ کا رول استعمال کرتا ہے ٹیپ کے رول کو لوہے کے باکس پر مارنے سے یہی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے کسی انسان کا سر مارا جا رہا ہو نمبر فور بونڈ بریکنگ بونڈ بریکنگ ایک بہت فیمس ساؤنڈ افیکٹ ہے ایکشن موویز میں ظاہر ہے کہ فلموں میں ہو رہی اس لڑائی میں کسی کی بھی ہڈیاں نہیں ٹوٹ رہی ہوتی اس لیے ساؤنڈ باہر ہی ریکارڈ کیا جاتا ہے اور صرف ایک ساؤنڈ افیکٹ کے لئے کوئی بھی اپنی ہڈیاں نہیں ٹڑوائے گا ہماری انفرمیشن کے مطابق یہ ساؤنڈ سبزیوں اور اخروٹ کو توڑ کر پیدا کیا جاتا ہے نمبر فائب روبین ہود روبین ہود پر بہت ساری فلمیں بن چکی ہیں سب فلموں کے ساؤنڈ فیکٹ پر بات کرنا تو پوسیبل نہیں لیکن آپ نے دوہزار دس کی مشہور روبین ہود فلم ضرور دیکھی ہوگی اس فلم میں ہتھیاروں کے ساؤنڈ کو مینولی ڈبڈ کیا گیا ہے اس کے لئے ننجر ٹرٹل کی ایک رفائل تلوار کو ہلٹن کی اصل تلوار پر دبائے جائے تو پرانے وقتوں کی ہتھیاروں کی آواز پیدا ہوتی ہے اور اگر آپ اچھے طریقے سے لیدر کے بیگ کو دبائیں رگڑیں مروڑیں تو ہیرو کے کپڑوں کی پرفیکٹ آواز پیدا ہوتی ہے لیکن ان سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ ساؤنڈ جس میں تلوار کو نیام سے نکال آ جاتا ہے اس کے لئے تلوار پر کچن میں استعمال ہونے والا چمچ استعمال کیا جاتا ہے چمچ کو تلوار پر پھر ہو تو ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے تلوار نیام سے نکل رہی ہے گھوڑوں کی لگاموں کی آواز، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، گھوڑے کی سانس لینے اور دندنانے کی آواز سب ہی الگ سے ریکارڈ کی جاتی ہیں اور ایڈٹنگ کے دوران لگائے جاتی ہیں پنچ شاید موویز میں استعمال ہونے والا سب سے عام اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ساؤنڈ ایفیکٹ ہے پنچ ہر طرح کی فلم میں سنے جا سکتے ہیں چاہے وہ ایکشن فلم ہو، کومیڈی ہو یا پھر ڈراما پر یہ ایکٹر ایک دوسرے کو پنچ نہیں مار رہی ہوتے پنچ کا الوجن دکھانے کے لئے سپیشل ساؤنڈ ایفیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے کبھی کبھی یہ ساؤنڈ گوشت پر مکے مار کر بنایا جاتا ہے اور کبھی گوشت کو فرش پر ڈال کر اس پر بیس بال والا بیٹ مارا جاتا ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑے سارے پینک کراؤڈ کی شور اور ان کی چیخوں کو کیسے ریکارڈ کیا جاتا ہے ایسا سین بڑی بڑی بیگ پروڈکشن موویز میں ضرور ہوتا ہے ایسا ایک سین ہمیں دی ہوبٹ میں ملا ہے جس میں ٹاؤن کے سارے لوگ ڈرائگن سے اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ رہے ہوتے ہیں اس سان کو ریکارڈ کرنے کے لئے فلم میں کام کرنے والے سب لوگوں کے سارے رشتے داروں اور دوستوں کو بلائیا گیا تھا نمبر ایٹ جوریسک ورڈ بڑے بڑے ڈائنسورز پر بنی یہ فلمیں جس میں ڈائنسورز ہیروز کو کھانے کے لئے دوڑ رہے ہوتی ہیں اگر آپ دیکھ لیں کہ ان کی آواز کیسے بنائی جاتی ہے ان کی چیخیں اور گھر گراہت تو آئندہ کوئی بھی جوریسک پارک فلم آپ ایک الگ انداز سے دیکھیں گے ظاہر ہے کہ ڈائنسورز کی آواز لائف ریکارڈ نہیں کر سکتے اس کے لئے ایک ٹائم مشین چاہیے ہوگی ڈائنسورز کی آواز کے لئے پروڈیوسرز نے ایک عجیب ٹرک سوچی انہوں نے بڑی بڑی ملوں میں مشینوں کی آواز کو ریکارڈ کر کے بعد میں انہیں شیر کی دھاروں اور بندروں اور پگز کی آواز میں مکس کر کے ڈائنسورز کے لئے ایک یونیک آواز کریئٹ کی اور رہی بعد ڈائنسور کے موں بند کرنے کی آواز تو وہ عجوائن کو مروڑ کر کرنچ کی آواز پیدا کی جاتی ہے سپرمین کی برف پر چلتے ہوئے بوٹس کی آواز کو ریکارڈ کرنے کے لئے کیا کرنا پڑا ہوگا کبھی سوچا آپ نے تھوڑی سی ریت اور عام جوتے پھر جوتے کی ایڑی ریت پر ماریں ویسے ریت بہت سارے ساؤنڈ ایفیکٹ میں استعمال ہوتی ہے جیسے کہ سپرمین کی لینڈنگ کے ساؤنڈ ایفیکٹ کے لئے ایک بیگ میں اس پر ریت ڈال دیں اور ایک موٹا ڈنڈا اٹھا لیں جب ڈنڈا بیگ پر ماریں گے تو لینڈنگ کا ساؤنڈ ایفیکٹ ہی پیدا ہوگا نمبر ٹین ایلین ایلین فلم کون سی اچھی تھی پرانی یا نئی اس پر چاہے لوگوں کی الگ الگ رائے ہو لیکن سب بھی مانیں گے کہ سب بھی پارٹس میں ساؤنڈ بہت ہی سٹرننگ اور امیزنگ ڈالے گئے ہیں اسی طرح گیم بھی موویز سے کم نہیں ہے اگر آپ نے ایلین گیم کھیلی ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ گیم میں خون کے پیاسے ری ایلینز کی خوفناک آواز دراصل جرابوں میں لیسن ڈال کر پیدا کی گئی ہے اور ایلینز کی ہس کی آوازیں کوکا کولا میں ایک گرم لوحہ ڈال کر ریکارڈ کی گئی تھی بونس بونس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چھوٹی چھوٹی پریوں اور فیریز کے اڑنے کی آواز سائیکل کے پئیے کا گھوما کر ریکارڈ کی جاتی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اس پر کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں